حمزہ ملک صاحبہ آپ لوگوں کا اب پلان کیا ہے دیکھیں روڈ میپ کی تو سورے بات کر رہے ہیں ملک کا جو انتشار ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں وہ کلیم اللہ سے سلیم اللہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی یہ لگتا ہے کہ ایک بال ہے اور وہ رولنگ سٹون بنی ہوئی ہے اور کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس اور اس کا حل کوئی نظر نہیں آتا آپ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں ان ایکچول آلیا بی بی پہلے تو ہم نے کیا کرنے ہیں میں پھر ایک باتوں کا تو جو باتیں یہاں پر دو تین ہوئی ہیں ایک اور آئی ایم ایف کے لحاظ سے میں بتا دوں کہ آئی ایم ایف کے اوپر ہم سارا کچھ جو ڈال رہے ہیں ان سے صرف پہلے تو اتنا پوچھیں کہ آج جو بلومبر کی ریپورٹ آئی ہے اس کے اندر کہا گیا کہ پچاس لاکھ ڈالر ڈیلی بیسز پر پاکستان سے افغانستان سمگل ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے that's the major reason کہ ڈالر کی پرائس ہتی بڑھی ہے تو اس کے اندر آئی ایم ایف نے تو انہیں آ کر کچھ نہیں کہنا تھا نا آپ مجھے یہ بتا دے وہ روکنا کس کا کام تھا کیونکہ وہ روکنے والے جو بیٹھے تھے وہ تو بیزی تھے ہمارے ساتھ وہ تو بیزی تھے جنہوں نے یہ ساری حکومتیں مینج کرنی تھی وہ تو اس کام میں لگے ہوئے تھے اب دوسری بات جو یہاں پر آج 300% عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگے یہ جو آئی ایم ایف کی باتیں یہ سارے کر رہے ہیں کس نے کہا تھا کہ ان سے یہ مہنگے آئی پی پیز کے سودے لگا کر جاتے کہ آج circular debt جو ہم نے لگایا ہوا تھا کہ اگلے سال کے end تک ہم zero پر لے آئیں گے آج 900 ارب کا ہو گئے اب آپ پھر مجھے اتنا بتا دیں وہ جو ڈالر جب آئے گا تو دودھ اور شہد کی جو نہریں بہنی تھی اور آج تک ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے پتہ نہیں کتنے کرزے لے لیا تھے تو آج میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ صرف دس ماہ کے اندر یہ کرزے تقریباً کوئی چودہ ہزار ارب تک پہنچ گئے تو مجھے یہ بتائیں پھر میں شکریہ کس کا ادا کروں یہ یہ یا سے مانگے تانگے سے جا کر جو یہ پورے پورے اخبارات کے اشتہارات بھر دیئے تھے کہ جی ہم ناؤ سے دس ارب ڈالر پوری دنیا سے کرزہ مانگ کے لے آئے ہیں اور اس کے بعد وہ جو چھلا گئے آپ نے دیکھی تھی صرف میں ایک چھوٹا سا ڈیٹا عوام کو بتاؤ تو دویں نکلنا شروع ہو جائیں گے عوام کے کانوں سے کہ پی ٹی آئے اور پی ٹی ایم کی یہ جو حکومت ہے اگر میں صرف ایک سال کا کمپیرزن کروں تو ایکسپورٹ میں جو کمی پریڈکٹ کی جاری ہے دس ارب ڈالر کی ہے یعنی وہ آپ کی انکومپیٹنس کی وجہ سے دس ارب ڈالر کا ٹیکہ عوام کو لگ رہے ہیں ریمیٹنسلز میں کبھی چار ارب ڈالر کی ہے یہی سارے صرف چودہ ارب ہو گئے یعنی آپ نہ مانگتے پیسے آپ صرف یہ جو امران خان کی پولیسز کو کانٹینیو کرتے یہاں پر آپ نے کیا کیا امران خان لنگر کھانے کھول رہا تھا آپ نے پانچ پانچ دنگر کھانے کھول دیئے امران خان پناہ گاہ اور صحت کارڈ کھول رہا تھا آپ اپنی چھوٹی سی سرجری کے لیے اے بھی آپ کو جو ہے وہ سویزن لینڈ اور جینوہ جانا پڑتے ہیں اور یہاں پر آپ آ کر عوام کا صحت کارڈ بند کر دیتے ہیں مطلب میں نے تو پہلی جسے کہلے نا حکومت کیا پارٹی کیا خاندان دیکھا ہے کہ یہاں پر چاچا جان جو ہے وہ پیٹرول کی پرائز بڑھاتی ہیں بی بی جان آ کر ٹسوے بہاتی ہیں اور وہاں جو اببا جی بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں ہائے ہائے میرے تو دل کو کچھ ہونے لگا ہے اور میں تو آف لائن ہونے لگا ہوں اور یہاں پر جو ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ آ کر ان کے لیے تالیاں بجانا شروع کرتے تھے میں صرف عوام کو اتنا بتاؤں گی لوٹ کے کھا رہے ہیں یہ لوگ یہ جو سارے عللے تللے کے عوام کو مشورے دینا ان کی معاشی پالیسی وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے کپڑے بیچ کے میں آٹا سستہ کر دوں گا آج عوام کے ہی وہ کپڑے بیچنے آئے تھے یہ جو یہ باتیں کرتے تھے کہ آپ ان سے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے آلیہ بی بی وہ ڈیٹا آپ اگر شیئر کرنا چاہے تو ضرور شیئر کی رہے گا پھر میں سلمان شاہ صاحب کے پاس جاتا ہوں آپ ڈیٹا شیئر کرنا چاہے گا جی سلمان میں وہی میں پھر آپ بے شک سلمان صاحب کے پاس چلے جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو تب بھی کھائی ہے اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو کوئے میں گلیں گے تو لوگ آپ کے جو ایون دوست مامالک ہیں وہ آپ کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے اور اگر وہ آپ پہ جو آج کی ریپورٹس آئے ہیں آئی ایم ایف کہتے ہیں جو مرضی کر لیں وہ دار صاحب کے اوپر ان کو دو ایشیوز ہیں ایک وہ فیکٹ فرجن کرتے ہیں دوسری چیزیں وہ ان پر ریلائے نہیں کر رہے ہیں پلس جتنی میٹنگ آئی ایم ایف کے پاس ہوئے ہیں سلمان شاہ صاحب اس پر روشن ہی ڈال سکتے ہیں کہ ایک ہی بات انہوں نے کہی ہے کہ آپ روڈ میپ لے کر آئیں آپ یہ روڈ میپ لے کر آئیں کہ آپ سرکولیٹ ڈیٹ کیسے کم کریں گے آپ یہ روڈ میپ لے کر آئیں کہ جو گورنمنٹ آنے والی ہے یعنی امران کان صاحب کی گورنمنٹ آنے والی ہے اور انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ آنے والی ہے تو کیا یہ سارا کچھ کونٹینیور رہے گا یا نہیں رہے گا لیکن میں آپ سرکولیٹ ڈیٹا پہ آجیں سارا کچھ آئیں پہ آجیں میں نے ڈیٹا آلریڈی بتا دیا تھا وہ میں نے سن لیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نا چھونا لگ چکا ہے ایکسپورٹ میں چار ارب ڈالر میں ٹینسز اور گیارہ سو ارب ڈالر یہ ناب کیسز میں ماف کرا چکے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت بلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو بشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانیہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہیکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے